بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس بزار جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں برسات کا جو موسم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو مونسون کے موسم میں آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ جو لوگ روم ائر کولر استعمال کرتے ہیں روم کے اندر بہت زیادہ حبس جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چپاہٹ کی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے جب ہم روم ائر کولر کو روم کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ روم ائر کولر کا استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو کو لوگوں نے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان تین سے چار ایسی ٹپس بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ اپنے روم ائر کولر کے اوپر اپلائی کر کے اپنے روم کے اندر سے حبس اور چپچپارٹس جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الیکٹرونک سکرار کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا دوستو حبس ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ ہے روم ائر کولر کے جو کولنگ پیڈز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کولنگ پیڈز جو ہیں اس میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے اور یہ ڈسٹ کولنگ پیڈز میں کیوں آتی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جب ہم روم ائر کولر میں کھارا پانی استعمال کرتے ہیں تو پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو اس کے نمکیات ہوتے ہیں اس کے ذرات جو ہیں وہ اس پیڈز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فس جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہوا کی کراسنگ ہوتی ہے جب روم ائر کولر ہم چلاتے ہیں تو جتنی فریش ائر اس پیڈز کے اندر سے کراس ہو کر کمرے کے تک آئے گی وہ کمرے کے اندر جو ہے وہ زیادہ کولنگ کرے گی تو یہ کولنگ پیڈز جو ہیں ان کو آپ نے حبس کے موسم میں اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے اگر یہ اس طرح کے ہیں جس طرح آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے اور نمکیات کے جو ذرات ہیں وہ پیڈز کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے فوراں سے پہلے جو ہے ان کو صاف کرنا ہے اچھا بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہم صاف کیسے کریں کیونکہ یہ تو جو روم ائر کولر ہے اس کے اندر فکس ہوتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے ان کو صاف کرنے کا بھی آئیس ٹیمبر روم ائر کولر کے جو ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے جس میں پانی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے جو پیڈز ہیں اس کے اوپر بھی پانی گرتا ہے جس میں ہم یہ بوتلز بغیرہ بھی رکھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے عام جو گھر میں ہم جس کے ساتھ جس صرف کے ساتھ کپڑے جو ہے وہ اپنے واش کرتے ہیں اس صرف کے دو چمچ آپ نے روم ائر کولر کو اون کر کے اس کا جو وارٹر پمپ ہے اس کو بھی اون کر کے جس طرح یہ پانی اس کے اندر آ رہا ہے آپ نے دو چمچ صرف کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینے ہیں پچیس سے تیس منٹ کے لیے آپ نے روم ائر کولر کو اون کر دینا ہے اس کا پانی بھی اون ہونا چاہیے آپ دیکھئے گا کہ پچیس سے تیس منٹ کے بعد آپ کا روم ائر کولر جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی جو ڈسٹ ہے اس کے آئیس ٹیمبر میں اس کے جو وارٹر ٹب ہوتا ہے اس میں اور اس کے جو کولنگ پیرز ہوتے ہیں اس میں ڈسٹ کا ذرہ بھی نامنشان نہیں ہوگا آپ کا روم ائر کولر بلکل اس طرح ہو جائے گا جس طرح ابھی جو ہے وہ ڈبا پیک آپ نے جو ہے وہ روم ائر کولر لیا ہے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس لہوری ائر کولر ہے وہ بھی اسی طریقے سے روم ائر کولر کو صاف کر سکتے ہیں وہ جس جگہ پانی ڈالتے ہیں آپ وہاں پر یہ کاسٹک سوڈا یا سرف جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے روم ائر کولر کو حبس کے موسم میں کس جگہ پر رکھ کر آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روم کے باہر اوپن ائر میں آپ روم ائر کولر کو رکھ کر حبس کے موسم میں جب آپ چلائیں گے تو آپ کے کمرے کے اندر جو حبس ہے یا جو نمی ہے کمرے کے اندر ہو جاتی حبس کے موسم میں وہ نہیں ہوگی جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دور دروازے کے بلکل باہر آپ نے اوپن ائر میں کوشش کریں کہ روم ائر کولر کو رکھیں اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل روم کے باہر جو ہے وہ روم ائر کولر اس وقت پڑا ہوا ہے اور ساتھ کمرے کے جو کھڑکی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے کھڑکی وہ بھی جو ہے وہ میں نے کھولی ہوئی ہے تو یہ ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ کا روم ائر کولر جو ہے وہ روم سے باہر ہو اور اگر آپ کے کمرے میں کوئی کھڑکی ہے تو اس کھڑکی کو بھی آپ نے جو ہے وہ کھول دینا ہے حبس کے موسم میں کھول کر اس کو آپ نے روم ائر کولر کو استعمال کرنا ہے اس سے ہوا کی جو کراسنگ ہے وہ پروپر طریقے سے آپ کے روم کے اندر ہوا کی کراسنگ ہوگی جس سے جو حبس کے موسم میں کمرے میں ایک نمی ہو جاتی ہے یا حبس ہو جاتی ہے وہ اب کبھی نہیں ہوگی ٹپ نمبر تھری پر آ جائیں تو جو آئیس ٹیمبر کا جو کور ہوتا ہے جو میں آپ کو سکرین کے اوپر کھول کر دکھا رہا ہوں جب آپ نے حبس کے موسم میں روم ائر کولر کو استعمال کرنا ہے تو اس کور کو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ باندھ نہیں کرنا بے شک آپ جو اپنے روم ائر کولر کا جو وارٹر پمپ ہے اس کو اون کر دیں پانی جو ہے وہ آپ چلا لیں لیکن اس جو کور ہے آئیس ٹیمبر کے اوپر جو کور ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کر کے چلائیں اور ساتھ اس کے اندر جو آئیس ٹیمبر کے اندر جو بوتلز ہوتی ہیں کیمیکلز کی جو کہ ہوا کو تھنڈا کرتی ہیں ان کا استعمال آپ نے حبس کے موسم میں بلکل نہیں کرنا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بوتلز ہیں ان کو ہم نے حبس کے موسم میں کیوں استعمال نہیں کرنا اور اس کی وجہ کیا ہے تو ان کا جو استعمال ہے وہ ہم کرتے ہیں سخت گرمی کے موسم میں ہوا کو تھنڈا کرنے کے لیے کمرے میں کولنگ کرنے کے لیے یہ ہم بوتلز استعمال کرتے ہیں اپنے روم ائر کولر میں آئیس ٹیمبر میں رکھ کر تو جب ہم حبس کے موسم میں اس کو استعمال کریں گے تو حبس کے موسم میں ہوا میں نمی اس کی مقدار تناسب نمی کا زیادہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرنا ٹپ نمبر فور جو ہے وہ روم کے اگزاوسٹ فین کے بارے میں ہے اگر آپ روم میں ائر کولر استعمال کرتے ہیں حبس کے موسم میں تو ساتھ اگزاوسٹ فین کا استعمال لازمی کریں اور اگزاوسٹ فین بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ڈول فنکشن ہوتا ہے اگزاوسٹ فین میں یہ جو آپ کو اگزاوسٹ فین نظر آ رہا ہے ایک یہ فنکشن ہوتا ہے اس کا کہ یہ کمرے کی جو ائر ہوتی ہے اس کو باہر پھینکتا ہے اور ایک جو فریش ائر ہے اس میں فنکشن ہوتا ہے جو باہر کی جو فریش ہوا ہے وہ کمرے کے اندر جو ہے وہ لے کر آتا ہے تو آپ نے یہ والا ایکزاؤس فین جو ہے وہ استعمال کرنا ہے روم کے اندر جو کے باہر کی جو فریش ائر ہے وہ روم کے اندر لے کر آئے اور ساتھ روم ائر کولر جب آپ کے روم میں چر رہا ہوگا اور آپ کے جو پیڈز ہیں ائر کولر کے وہ بالکل صاف ہوں گے تو وہ بھی فریش ائر جو ہے وہ لے کر اپنا کراسنگ جو ہے اس کی ہوا کی ہوگی اور ایکزاؤس فین بھی جو ہے وہ آپ کا جو فریش ائر ہے وہ روم کے اندر لے کر آئے گا تو اس سے جو کمرے کے اندر جو نمی ہے اور حبس جو کمرے کے اندر ہوتی ہے وہ حبس جو ہے وہ آپ کے روم میں نہیں ہوگی تو یہ جی روم ائر کولر کی حبس کے موسم میں استعمال کرنے کی کچھ ٹپس تھیں جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان ٹپس کو استعمال کر کے آپ حبس کے موسم میں روم ائر کولر کو فیل فری ہو کر استعمال کر سکتے ہیں اور حبس جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ یہ ٹپس جو ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں اپنے روم ائر کولر پر اپلائی کر کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جزاک اللہ